اسلام علیکم بھائی ایک بات تو یہ کہ جب خود کچھ کرنے کی اوقات نہ ہو جب کچھ دوسرا کر رہا تو بھائی اس کی تعریف کرو اور یہاں پر ویراد کولی کی شاندار پرفرمنس کے اوپر جو انہوں نے اپنی 49 ڈھنڈڈ سکور کی اب بھائی پاکستانیہ کو کیا مسئلہ ہے کیوں رونا ڈھوڑنا شروع کر دیا ہے میں رات سے ٹک ٹوک دیکھ رہا ہوں انسٹاگرام دیکھ رہا ہوں بھینڈ کے لوڑوں نے حجیبی کوئی رنڈی رونا مچائے بھائی یہ فکس میچ تھا اس میچ کے اندر پیسہ دیا گیا ہے یہ ہو گیا وہ گیا تو اب مجھے ایک بات بتاؤ جو انڈین ٹیم کی لیتھل پرفرمنس ہے انڈیا کو ضرورت ہے کوئی میچ فکس کرنے کی اور نہ انڈیا کرے گا اور ویراد کولی گریٹسٹ آف آل ٹائم ہے اس لئے انہوں نے ہنڈڈ سکور کی ہے اب ذرا ان لوگ کی ایسی کی تحصیح کرتے ہیں مگر جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل ایکن ضرور دبا دے تو بھائی صاحب ہوا یوں ہے کہ آپ جانیں کہ آسٹریلیا اپنا ساؤت ایفریکہ اور انڈیا کا میچ ہوا اس میچ کے اندر بہت ہی شاندار اور آؤٹسٹینڈنگ بیٹھیں گی کینگ کولی نے ویراد کولی نے اور ان کا دو بار ایسا اٹھوا جو کہ بہت کانٹریورشل تھا ایک بار جب بلے کے قریب سے بال گزری تو پھر لائن سیدھی تھی اس کے اندر ایج شو ہی نہیں ہوا تو بھائی اس میں ویراد کولی کیا غلطے مجھے ایک بات بتاؤ اب اگر بال لگی ہوتی تو ایج تو آتا نا کیونکہ بال تو اگر ننو کے بال کو بھی ٹچ ہو کے جائے تو جو ایج ہے وہ ہلتی ہے اب بال کر رہے ہیں لوگ قریب تھی ابھی بھائی قریب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بال لگ رہی ہے مطلب خود حیران ہوں میں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کون سے چوتیا پاکستان کے لوگ چوتیا میڈیا ریپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس کے سن بھی بکواز کر رہے ہیں نہ خود کچھ پتا کرنے کے لیے نہ خود کچھ کرتے ہیں اور اوپر سے یہاں پر آ کر عجیب وہ چوتیا گری کی جو ہے کومنٹ سیکشن میں آ کر باتیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو میچ فکس تھا کنگ کولی نے تو میچ فکس کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا جب خود کی اوقات نہ ہو تو دوسروں کو اس طرح نہیں بولتے بہنے کے لوگ اپنا دماغ تھوڑا سا ٹھیک کرو اپنی جو اوقات ہے نا اس کے اندر آو کیونکہ بھائی تم لوگ جانتے ہو پاکستان کرکٹ ٹیم کی کیا اوقات ہے اور انڈین ٹیم کی کیا اوقات ہے اب یہاں پر اس کے علاوہ صرف ایک بور نہیں تھا دوسرا ایک جو ہے وہ الوی ڈی ویو تھا یا کیا تھا اس کے اندر جو ہے وہ ڈی آئر ایس جو لیا گیا ساؤت ایفیکہ کی طرف سے اس کے اندر بال غائب تھی اب بھائی بال غائب تھی تو کیا بھائی بال غائب تھی میڈیا کو جا کر پکڑو وہ جو پروڈکشن کمپنی ان کو جا کر پکڑو تم کہہ رہے ہو بھائی اس میں میچ فکس ہے اس میں بھائی 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 کتنی دفعہ پاکستان کے میچز کے ساتھ ہے سوڑا ہے کتنی دفعہ پاکستان کے میچز میں جو ہے وہ ڈی آئر ایس غلط دے دی گیا ہے مطلب پاکستان کو میں بولنا چاہوں گا بھائی اپنا دماغ نہ دیکھو یہ میچ اگر ہمارے خلاف ہو رہا تھا نا پاکستان کے خلاف ہم شور بکار بھی سکتے تھے اب میچ ساؤت ایفریکہ انڈیا کا ہے وہ آپس میں جانے وہ جیسے بھی کرے ہیں تم کو کون سی کانڈ میں خجلی ہے تو اپنے کانڈ میں کیوں اتنی خجلی لے کے بیٹھو پریچر لے کے بیٹھو گئے یہ میچ فکس تھا اس میچ میں بہت بورے طریقے سے پاکستان کرکٹ ٹیم ہار گئی بھائی پاکستان نہیں آ رہی ساؤت ایفریکہ آ رہی ہے پاکستان کو اگر سمی فائل میں جانے کا شوق ہو تو بھائی وہ سمی فائل میں جائیں اچھی پرفرمنس دے کے جائیں یہ جو اس قسم کی گھٹیا ہے پرفرمنس اور گھٹیا سٹیٹمنٹ دینے کے لئے بیٹھے ہوئے نا کہ بھائی یہ تو میچ فکس تھا یہ یوں تو یوں تھا پھر تم بول دو کہ بھائی پورا کا پورا جا ہے تم یہاں پر جو ہارے ہو افغانستان تھے وہ بھی فکس تھا تم نے پیسے افغانستان سے بھینڈ کروڑا تمہاری حقات نہیں ہے ہمارا کچھ کھانے کی اور تم یہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی میچ فکس تھا تمہاری کتنے میچ فکس ہے انڈیا میچ فکس تھا ابھی میری ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان سے انہوں کو یہی مولا جاؤں گا گر میچ فکس تھا تو تم بھی انڈیا سے ہارے تھے تمہارا بھی میچ فکس تھا تم کو بھی انڈیا نے پیلا تھا کتے کی طرح مارا تھا تمہارا بھی میچ فکس تھا نہیں تھا کیوں اب کیوں نہیں تھا بھائی پاکستان کی صرف یہی اوقات رہے گے کہ جب خود کچھ کر نہیں سکتے تو پھر صرف گھٹیا سٹیٹمنٹ کرنا ان کو آتا ہے اور آج بھی صرف اور صرف گھٹیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کر کے کہ میچ فکس تھا اپنے بھلے جتنے بھی فکس تھا بھائی انڈیا کے کتنے فکس تھے مجھے ایک بات بتاؤ سلمان آسف اور آمیر کو جانتے ہو آپ لوگ یہ پاکستان کیا دنیا کے سب سے بڑے فکسر دنیا کے سب سے بڑے بھین کے لوڑے ہیں جنہیں اپنے ملک کو بلکل بیش دیا اپنے ملک کو بلکل بیش دیا اور اپنے آپ کو کرکٹ کا بہت بڑا ایک انلائس کرنا مارا سانت ہے محمد آمیر بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی یہاں پر جو ہے اپنا انڈیا ٹیم کے بارے میں کچھ تو سوچنا پڑے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ٹیم ایسے نارمل طریقے سے جیت جائے او بھائی نارمل طریقے سے وہ ان کا پرابلم ہے بھائی وہ جیسے بھی کھیل ہیں انجوائے کر رہے ہیں میں تو ہنڈر پرسین یہ کہوں گے کہ جنون ہنڈرڈ ہے ویرات کولی کے جتنے لوگ یہ بہن کرے ہیں نا ویرات کولی کے گینس ان سب کے موپر جوتا اور ان سب صرف اس لئے بہن کر رہے ہیں کیونکہ بھائی ان کی اوقات نہیں ہے یہ سارے کام کرنے کی جو ویرات کولی کر رہے ہیں نا وہ یہ لوگ نہیں کر سکتے ویرات کولی کنگ کولی ہے گریٹس کولی ہے اس لئے اس سے بہتر کوئی نہیں ہے انڈین ٹیم کے اندر اور وہ جو کام کر رہا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے سب سے اچھا ہے اس لئے لوگ اس سے جلتے ہیں اور جلنے والوں کے ہمیشہ مو کالے ہوں گے ویرات کولی کے جتنے فین سے ان کو میں یہی بولنا چاہوں گا کہ بھائی کومیٹ سیکشن میں جاؤ اور ان لوگ کو اتنی گالیاں دو اتنی گالیاں دو جو لوگ اس قسم کی بکواس کر رہے ہیں کہ یہ میچ فکس تھا یا اس میچ کے اندر گر بڑی ہوئی بھائی گر بڑی کون سا ویرات کولی نے کر دی تم نے اپنی بہن پیش کی تھی وہاں پر گر بڑی کرنے کے لئے عجیب چوتیاپا لگایا کہ جی انڈیا گریٹیم نے تو یہاں پر چیٹنگ کر دی انڈیا نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا اور بھائی انڈیا نے یہاں پر آٹھ میچز لگتا جیتے ہیں اور تم نے کتنے جیتے ہیں چار میچز جیت کر اپنے آپ کو تم کرکٹ کا بہت بڑا انلائز کرنے والا سمجھتے ہو یہ بلکل ہی گھٹیا اور زلیل ہر کرتے پاکستان کی طرف سے اس کو بلکل کنٹیم کرنا چاہیے اور بولنا چاہیے کہ پاکستان کے لوگوں کو بچوں جب تمہاری خود کی اوقات نہ ہو کچھ کرنے کی تو دوسروں کو بلیم نہیں کرتے بے غیرت کے بچوں اپنی تھوڑی سوی نا وہ دماغ کا استعمال کرو اور دیکھو کہ بھائی دنیا کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے اپنے آپ کو بہت بڑے یہ لوگ سمجھتے ہیں بغیرت کے بچے اپنی رائے آپ لوگ سیکشن میں دیجئے گا اور ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بے لگن دبائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ